قائد نون لیگ نواز شریف کی تاہیات نا اہلی ختم کروانے کے لیے حکمران جماعت نے نئے قانون کے تحت جلد نظر ثانی اپیل سپریم کورٹ میں دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا اپیل آئین کے آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت دائر کی جائے گی نواز شریف نے بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں مزید کم کرنے کی ہدایت کر دی اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اسلامباد سے نمائندہ خصوصی صدیق ساجد کی اس ریپورٹ میں نواز شریف کی تاہیات نا اہلی ختم کروانے کے لیے مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت نے سر جوڑ لیے ذرائع کے مطابق قائد نون لیگ نواز شریف کی زیر صدارت ویڈیو لنگ پر اجلاس ہوا جس میں وزیراعظم وفاقی وزراء سمیت سینئر راہنماؤں نے شرکت کی اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلوں پر نظر ثانی سے متعلق نیا قانون بننے کے بعد کی صورتحال پر غور کیا گیا ذرائع کے مطابق نون لیگ کی قیادت نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ پینما کیس میں نظر ثانی اپیل کی بجائے باسٹ ون ایف سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کی جائے گی ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون نواز شریف کی تاہیات نا اہلی کو ایک بار پانچ سال کی نا اہلی میں تبدیل کرنے کی درخواست کرے گی حق میں فیصلہ آنے کی صورت میں نواز شریف اور جہنگیر ترین دونوں کی تاہیات نا اہلی ختم ہو جائے گی پانچ سال کی نا اہلی کی صورت میں سابق وزیراعظم پہلے ہی مدت پوری کر چکے ہیں وزیر قانون اور اٹرنی جنرل کو جلد نظر ثانی اپیل دائر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اجلاس میں ملکی معاشی سیاسی اور امن و آمان کی صورتحال پر بھی گوھر کیا گیا نواز شریف نے ہدایت کی کہ غریب طبقے کو ہر حال میں ریلیف دیا جائے اجلاس میں ثانیہ نو مئی کے ذمہ داروں کو ہر صورت کٹہرے میں لانے کا عظم بھی دوہرایا گیا